بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل خلاف رائے کے ساتھ میں افتحار کازمی اور وجہ تحلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کو اپنے نور سے آشنا کرنے کا آج بڑا مبارک دن ہے تو سب کو مبارک ہو تو لاکھوں کروڑوں سلام اس ہستی پر جس نے پیغام ربانی پہنچایا اور ہمیں دین حق سے روشناس کریا اب بات کرتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے تو دو بڑے ہم سوال ہیں آج کے کہ آئینی ترمیم کا مصابدہ کس نے لکھا اور کیا کمر نے آئینی ترمیم کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے اب ان کا ارادہ کیا ہے دوسرا مولانا فضل الرحمان انہیں کس بات کا انتظار ہے تحافظات کے دور ہونے کا یا وہ کسی ہم شخصیت سے ملاقات کے انتظار میں ہے کسی بلاوے کے منتظر ہیں مارشاللہ اور ایمرجنسی کی باتیں بھی اس ملک میں ہو رہی ہیں تو وہ کون کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی حقیقت ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سابق صدر عارف علوی بھی مولانا فضل الرحمان کے در پر حاضری دینے کے لیے پہنچ گئے ہیں ان کی چوکٹ پر بہت سی عام شخصیات حاضری دے رہی ہیں اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور نے تین چار روز کی خموشی کے بعد ایک بار پھر کھڑا کر دیا ہے اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ ان آئینی ترمیم کا ڈھول اپنے گلے میں ڈالے تو اس میں کتنی حقیقت ہے حکومت نے ان ترمیم کو منظور کرانے کے لیے اگلی ڈیڈ لائن کیا دی ہے اور ایک اور بڑا اہم موضوع ہے کہ کیا آئینی ترمیم کے راستے میں جنرل فیض امید رکاوٹ بن گئے ہیں یا ان کا نیٹورک اب بھی متحرک ہے حکومت کے کچھ لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سب کچھ کیا درہ جنرل فیض کا ہے اور یہ جو آئینی ترمیم کا میلا تھا کیا اس میں ساری کہانی کسی شخصیت کا کمبل چرانے کے لیے تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے تحریکن صاحب کے وہ لوگ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کو کسی جگہ پہ روکا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے یا حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے نظر بند کیا گیا یا محفوظ رکھا گیا ہے ان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں ان کی بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی نے جن لوگ کی لاپتہ ہونے یا مغوی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ واپس آئے ہیں تو سب سے پہلے آئینی طرح میم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کا دعویٰ بڑے سینئر جنرلسٹوں کا تذریعہ نگاروں کا کہہ رہے تھے کہ حکومت بڑی شرمندہ ہوئی ہے کہ وہ آئینی طرح میم کرانے میں ناکام رہی ہے دیکھیں ایکچول جمہوریت میں اسی طرح کی توڑ جوڑ ہوتی ہے اسی طرح کی مڈبیڈ ہوتی ہے اسی طرح کی میٹنگز ہوتی ہے ملاقاتیں ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو گیو اینڈ ٹیک کیا جاتا ہے ورنہ تو بڑا آسان کام تھا ایک جنرل فیض میں تلاش کیا جاتا اور دوسرا کرنل لیاقت تو آپ کی پوری پارلیمنٹ عدلیہ ان کے ذریعے ہینڈل کر لی جاتی نہ چھے ججوں کا کہیں بھی رولہ ہوتا نہ ان کا اتحاد بنتا نہ وہ خط لکھتے نہ آٹھ جج کسی ریاستی منشاہ کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے تو یہ ساری کہانیاں جو ابھی آپ کو اور مجھے دکھائی دے رہی ہیں کوئی پرانے بدلے لے رہا ہے کوئی کسی سے پرخاش نکال رہا ہے کوئی اپنی ٹیل سیوہ کرا رہا ہے تو یہ سب جمہوریت کے اندر ہوتا ہے اور چونکہ ہم نے جمہوریت کو بہت کم دیکھا ہے اکثر جو ہم نے دیکھا ہے وہ جمہوریت نہیں ہے تو پہلی بار ایسا ہوا ہے پچھلے چند مہینوں میں یا سالوں میں کہ بقاعدہ پاکستان کے اندر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک حکومت کو ہٹایا گیا اور اب آئینی ترمیم کے لیے کانسنٹ کی کوشش کی گئی اس سے پہلے جب اٹھاروی ترمیم ہوئی تھی تو نو ماہ اسی طرح میٹنگز ہوئی تھی اور پھر اپوشنل حکومت نے مل کے وہ ترمیم کی تھی تو اب یہ چھبیسویں آئینی ترمیم ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ اور اب یہ چھبیسویں آئینی ترمیم ہونے جاری ہے جس میں بہت ساری شکیں ایسی ہیں جن کا اس حکومت کو جب یہ اقتدار میں نہیں ہوگی تو خود بھی میوزک فیس کرنا پڑے گا اب یہ جمہوریت کے اندر بنیادی اختلافات ہیں اسی وجہ سے آئینی ترمیم کا معاملہ رک گیا ہے لیکن اس سے یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پہچانے گئے ہیں اور ان لوگوں کو آئینی ترمیم پر اختلاف نہیں نہ پی ٹی آئی کو کوئی اختلاف ہے نہ مولانا فضل الرحمن کو نہ کسی اور کو اگر آج مسلمی قنون کی پیپلت پارٹی کی حکومت ہے اور یہ مل کے کوئی آئینی ترمیم لے بھی آتے ہیں تو کل کو یہ جو اپنوشن میں جماتے ہیں یہ بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں اور یہ آنے کے بعد ان آئینی ترمیم کو بتبدیل کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ریکشن جب بھی ہوں گے جس کو بھی عوام منڈٹ دیں گے وہ اقتدار میں آ کے ان ترمیم کو اگر بدلنا چاہے گا تو بدل دے گا اور ویسے بھی ہمارے یہ روایت رہی ہے کہ جب آپ اپنوشن میں ہوتے ہیں تو جن چیزوں کو آپ اپوز کر رہے ہوتے ہیں اقتدار میں آ کر انہی کی سپورٹ لیئر ہوتے ہیں پریکٹس انڈ پروسیجر قانون کو دیکھ لیں اس کے کتنی مخالفت کی گئی لیکن اس کا الٹیمیٹ فائدہ کس کو ہوا اس کا الٹیمیٹ فائدہ اپوزشن کو ہو رہا ہے اور ججز کمیٹی میں ان کی اکثریت ہے جو کہ چیف جسٹس کے مخالف ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آرمی چیف بلالے یا ڈیری آئے صحیح ملاقات کے لیے بلالے یہ دراصل فوج سے یا فوج کی اعلیٰ قیادت سے ڈائریکٹ رابطے چاہتے ہیں پی ٹی ای تو اپنے موگ سے چھتیس بار کہہ چکی ہے کہ وہ بات صرف آرمی چیف سے کریں گے کسی اور سے نہیں کریں گے یا فوج کو اپنا نمائندہ مقرر کر دے کسی کرنرل جنرل میجر کو لگا دے تب بھی اس سے بات کر لیں گے لیکن انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ فوج نے ان کے ساتھ بات چیت کے لیے بندہ اپوائنٹ کیا ہے تو مولانا فضل الرحمن ان کے بھی جو ایکشن ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ماہ ہی آئے گا تو پھولا نل ترتیس جاوانگی اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ موسن نکوی نکام ہو گیا چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پیغام ان کے ذریعے لیے اور دیے جاتے ہیں تو اسی لیے وہ مولانا فضل الرحمن کے پاس گئے انہوں نے پیغام دیا مولانا نہیں مانے تو پھر بلاول بھٹو کو یہ اسائنمنٹ دے دی گئی لیکن ایسا نہیں ہے بلاول بھٹو کو کس نے کوئی اسائنمنٹ نہیں دی حکومت کی جو کوشش ہے بلاول بھٹو شباز شریف جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ کوشش یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر کچھ کام ہو جائے تو یہ جو جمہوریت کا کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی یا اصلی جمہوریت نافذ کرنے کوشش کی گئی وہ یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں اور یہی اصل کمزوری ہے کچھ لوگ یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ فیض امید کا نیٹ ورک بڑا محصر ہے کل جویل لطیف نے بھی انٹرویو دیا منیف فاروق کو اور وہ نے کہا کہ فیض امید کا نیٹ ورک جو ہے وہ آج بھی اداروں کے اندر موجود ہے اور وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے ویسے کہہ تو وہ ٹھیک رہے ہیں لیکن کیا جنرل فیض امید کو داد دینا نہیں بنتی یعنی وہ بھی کیا دن تھے جب حقیقی ازادی اور جمہوریت کے لمبردار جو آج نعرے لگاتے ہیں ان کے دور حکومت میں ایک جنرل فیض امید کے کارے خاصے کرنل لیاقت جو کہ پارلیمنٹ سپریم کورڈ نیپ میڈیا سب کو جو ہے وہ اپریٹ کر رہے تھے ایک کرنل لیول کا افسر جو ہے وہ سب کو لگامے ڈالے وہ تھا اور کوئی اف تک نہیں کرتا تھا چون تک نہیں کرتا تھا اپوزشن تو ایسے تھی کہ جیسے سر پر ہماں بیٹھا ہو اگر بولی تو کوئی اڑ جائے گا کوئی جج کسی کو خاتنے لکھتا تھا کسی نے کسی جنرل کو بلا کر اس کی بیزتی نہیں کی وزارت دفاع کو یہ نہیں بلا کر کہ ہم سارے جنرل کو کٹیرے میں کھڑا کر دیں گے تو کسی ایم این اے کی کوئی جرد نہیں تھی کہ وہ کام پورا کیے بغیر حکم کی تعمیل کیے بغیر اپنے گھر چلا جائے انہیں گاڑیوں میں سکوارڈ کر کے واپس لیا جاتا تھا اور واپس لیا کے اسمبلی میں چھوڑا جاتا تھا کہ یہاں پر وہ کام کرو جس کام کے لیے تمہیں کہا جاتا تو فیض امید کو داد دینا تو بنتی ہے نا الزام یہ لگایا جا رہا کہ یہ آئینی ترامیم جو ہے یہ فوج نے تیار کرائی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے وہ چاہتی تھی کہ سیاستدار اس کو اپروف کرائے حکومت کے دریئے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ سارا کھیل سیبلشمنٹ کا ہے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو دو ہی بندے نظر آتے ہیں یا آرمی شیف نظر آتا ہے یا چیف جسس قاضی فائز سے نظر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے خالق جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے اور سیبلشمنٹ کے دریئے انہیں امپلیمنٹ کرنے کوشش کی گئی ہے قرل اسمبلی میں کھڑے ہو کہ حصد کیسر نے یہ کہا کہ یہ مسابدہ کہاں سے آیا انہیں تو کسی نے بھیجا تو وہ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے فوج کے بارے میں کہہ رہے تھے سیبلشمنٹ کی طرح بشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آئینی مسابدہ انہوں نے تیار کیا انہوں نے بھیجا تو کیا فوج چاہتی ہے کہ عدلیہ اس طرح کا کردار ادا کرے یا انہیں ضرورت ہے کہ عدالتی اصلاحات کی جائے عدلیہ میں ترمیم کرائیں وہ تو گردن پر گوڑا رکھیں تو لوگ آئین اور قارون سب کچھ بھول جاتے ہیں تو ایک کرنل لیاقت ان سب پر بھاری تھا آج بھی کرنل لیاقت موجود ہے کرنل لیاقت جو ہے وہ لندن کی سڑکوں پر شام کو ووک کرتا ہے اور ان کی خدمات خاصل کی جا سکتی ہیں ان کے سارے گناہ ماف کریں انہیں بلائیں اور ان کو یہ سائنمنٹ دے دیں اور اس سے طریقہ بھی سیکھ لیں کہ کیسے پارلیمنٹ عدلیہ کو آپریٹ کیا جاتا ہے اب تو ایمکی ایم جیسی جماعت بھی مسلمی قنون کو تانے مارتی ہے کہ وہ کوئی سیاست سیکھ لیں ان کو سیاست نہیں آتی یہ جو سارا میں نے آپ کو بیک گرونڈ دتا ہے اس میں اگر اسیمیلشمنٹ کا کوئی کردار ہوتا جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں یا کردار ہے تو پھر انہیں یہ کام سیاست داروں کی بجائے کسی کرنل لیاقت سے لینا چاہیے تھا تو اسیمیلشمنٹ اس گناہ بلزت کا شکار ہو کر اپنے اوپر الزامات بھی برداشت کر رہی ہے تو انہیں الزامات کی بجائے پھر کھل کر کام کرنا چاہیے جب الزام ہی لگ رہا ہے تو پھر وہ کام کر دیں اور جنرل فیرمید کا کونڈ مارشل کرنے کی کیا ضرورت ہے انہیں ایک اکیڈمی کھول کے دیں انہیں بتائیں کہ جناب یہ جو ہمارے نو سکھیے سیاست دان ہیں ان کو ذرا بتا دیں کہ بل کیسے پروو کیا جاتے ہیں آئینی ترمیم کیسے لائی جاتی ہیں اور لوگ کیسے پورے کیا جاتے ہیں نمبر گیم کیسے پورا کیا جاتا ہے اگر کوئی سیاست دان حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو اس کا کیا کس طریقے سے بندوبست کیا جاتا ہے تو یہ ٹریننگ یہ نے جنرل فیرمید سے دلانی چاہیے اور جنرل فیرمید سے کرنا لیکن جیسے کئی اور لوگ بھی تیار کرانے چاہیے تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ چھپن آئینی ترمیم اگر منظور کرانی ہے تو یہ والا کام کریں جو کہ وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں اور ماضی میں اس کا فائدہ امران خان کو ہوتا رہا ہے تو جب یہ بیغام اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے عوام کو دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے امران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا اس پر مقدمات بنتے رہیں گے ملٹی ٹرائل لازمی ہوگا تو اس کا مطلب تو یہ نا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ امران خان کو باہر نہیں دیکھنا چاہتی اور پھر اسٹیبلشمنٹ یہ جو چاہتی ہے کہ عدالتیں ایکٹیو ہو جائے اور ان کے مجرموں کو سزائیں دے تو پھر اس کام کے لیے ان لوگوں کی خدمات حاصل کریں جو کہ اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ اس کے اہل ہیں اب کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت نراز ہو گئی ہے حکومت سے کہ وہ نلائک ہیں لٹھلے ہیں نکمے ہیں جنہوں نے یہ آئینی ترامیم منظور نہیں کرائیں وہ ایک فیصل ورڈ ہے وہ کہتا ہے پھرتا ہے نلائک لوگ ہیں بھئی اسٹیبلشمنٹ کیوں نراز ہوگی آئینی ترامیم جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہی نہیں ہے جو آئینی ترامیم ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر حکومت میں موجود لوگوں کو بھی اترازات ہے کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ کل جب وہ اپوزشن میں ہوں گے تو ان کو بڑی شدید مشکلات پیش آئیں گی دیکھیں بڑا جو آسان طریقہ ہے نا یہ جو چیف جسر کی تقرری بارا معاملہ ہے یہ میرٹ پہ ہی ہونا چاہیے یہ سینیورٹی وائس ہی ہونا چاہیے اس کے لیے پانچ ججوں کا پینل بنا کے اس میں سے کسی ایک کو پکنٹ چوز کرنا یہ ہمیشہ تنازات کو جنم دے گا تو بہتر یہ کہ جو نظام چلنا ہے وہ چلتا رہے اس میں صرف ایک چیز جو ہے جو کہ حکومت چاہتی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے جو کہ عوام بھی شہد چاہتی ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ جیسے جج کو اور کام کرنا چاہیے انہیں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے وہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں تو ججوں کی مدت ملازمت میں اگر تین سال کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ صرف قاضی فائد عیسیٰ کی نہیں وہ تمام ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوگا اور ان کے بعد جو آج سینئر ہوگا کل بھی سینئر ہوگا تو اس کو موقع ملنے گا چیف جسر بننے کا ان کے بعد آنے والوں کو موقع ملیں گے مولانا فضل الرمان راضی نہیں ہے کیونکہ مولانا فضل الرمان کو جسس قاضی فائد عیسیٰ جو ہے وہ کسی بھی طرح منظور نہیں ہے ان کی ویسے مولانا فضل الرمان کو سبریم کورٹ کے باہر بھی جا کے احتجاج کرنا پڑا اور سبریم کورٹ کے اندر بھی کھڑے ہو کے احتجاج کرنا پڑا تو کئی نہ کئی وہ بات جو ہے وہ دل میں اور ذہن میں رکھتے ہیں اب یہ جو ترمیم ہے یہ سیاستدانوں کا پرابلم ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر ان نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ جس دن ان ہوگی تو پھر یہ بڑے عرام سے ہو جائیں گی اور ہمارے یہ بھی پرابلم ہے کانون ہم اس لئے بناتے ہیں کہ اس کانون سے دوسرے کو قابو کیا جائے لیکن جب یہ کانون ہمیں خود قابو کرنے لگتا تو پھر اس میں ترمیم کرنے چل پڑتے ہیں تو اصل کہانی یہی ہے باقی جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کو روک لیں گے تو وہ جمہوری کہلائیں گے وہ دراصل احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور عوام کو بار بار جو یہ بتایا جاتا ہے یہ نظام گلہ سڑا ہے عدالتیں ایک سو چالیس میں نمبر پر ہے لیکن جب عدالتی صلاحات کی باری آئی ہے تو ان کو جمہوریت یاد آگئی ہے ان کو عدالت کی عزت یاد آگئی ہے یہ ججوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس گلے سڑے نظام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دیکھیں سیاست دان جو ہوتا ہے وہ عوام کا نمائندہ ہے جو الیکشن لڑ کے عوام کے وول لے کے پارلیمنٹ میں جاتا ہے وہی اصل میں حقیقی اور اصلی نمائندہ ہے تو ان کے ساتھ ہمیشہ دو لوگوں نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے ایک تو جرنیلوں نے کی ہے جو کہ مارشللہ لگا دیتے ہیں دوسرے ان ججوں نے کیا ہے جو جوڈیشل ایکٹورزم پر شروع ہوتے ہیں تو کئی قومتیں جوڈیشل ایکٹورزم کی ویسے فارغ ہوئی ہیں کچھ کو مارشللہ نے فارغ کیا ہے تو یہ وہ دو کینسل ہیں جو قوم کو لگے ہوئے ہیں اب یہ معاملہ تھوڑا بہتر ہونے جا رہا ہے اس کو بہتری کی طرف جو ہے وہ لے جانے کوشش کی جا رہی ہے تو تو اس نظام کو بچانے کے لیے لوگ میدان میں آگئے ہیں آپ دیکھیں امران حکومت میں جو نعرہ لگایا گیا کہ ہم بچت کریں گے اور ساری جو آیاشی کی چیزیں ہیں وہ ختم کر دیں گے اور اداروں میں جو ملازمین کا بوجھ ختم کر دیں گے پرائیوٹائزیشن کریں گے آج حکومت پرائیوٹائزیشن کرنا چاہتی ہے تو یہ سب لوگ مخالف ہیں یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے جاتے ہیں کوئی یوٹیلٹی سٹور والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کوئی پی ڈی ویڈی والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ختم کرنے دیں گے ایسے آسٹریلٹی کی طرف جائیں گے تو یہ جو دوگلا پن ہے یہ بلکل اسی طرح ہے کہ جیسے لوگ کسی تھانے میں جا کر شکایت کریں کہ ہمارے مہلے میں شراب خانہ کھلا ہوا ہے اور اس سے برائی پھیل رہی ہے اور جب پولیس اسے بند کر آنے جاتی ہے تو مہلے دیانوں سے مل کر پولیس پر پتھراؤں شروع کر دیتے ہیں تو یہ دوگلا پن اور منافقت جب تک ہمارے اندر ہے ہمیں اسی قسم کے تماشے دیکھنے کو ملیں گے اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تو میرا نکتہ اندر صرف اتنا سا ہے کہ نہ تو آرمی چیف اس کھیل کے پیچھے ہیں نہ قاضی فائد عیسیٰ اس کھیل کے پیچھے ہیں دونوں جو ہے اگر چاہیں اور یہ دو جس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اس کا کوئی بال بیکہ نہیں کر سکتا لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہل جاتا ہے تو پھر وہ حکومت میں نہیں رہتا تو اس لیے اس طرح کی کھیل کھیلے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہاں پر تو خدمت گزاروں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں سب کی خواہش یہ ہے کہ فوج اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے بس اتنی لڑائی ہے اس سے زیادہ لڑائی ہے ہی نہیں خدمی گزار یہ چاہتے ہیں کہ فوج نے جو حکم دینا ہے محسن کے ذریعے بزریا بلاول بزریا شباز کرے دینے کی وجہ جناب ہمیں براہ راست حکم دیا جائے ہم سے براہ راست بات کی جائے اگر سیمشمنٹ نے آئینی ترمیم کرانی ہے تو کیوں سیاسی جماعتوں کا سہارہ لے رہی ہے تو یہ صاحب کے ساتھ براہ راست رابطیں چاہتے ہیں بڑی مجبوری ہو تو صاحب کے کہنے پر کسی کے ساتھ اتحادی بن کر کام کرتے ہیں بگر حکم صاحب کے ہی چلتا ہے تو وہ کہنے والے کہتے ہیں فیض امید کا ایشیو دوبارے کے لیے گھنڈاپور کا لانچ کیا گیا اور فیض امید کی کہانی ٹائنے فش ہو گئی لیکن اب بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے اس سارے کل کی نکامی یعنی آئینی ترمیم کی نکامی فیض امید پر ڈالی گئی تو پھر اس کی سرائیتوں کا اعتراف کرنا تو بنتا ہے ہمارے سیاستداروں کو دراصل ایک بات کا جربہ بھی ہے اور ان کو بہت شدید وہم بھی ہے اور وہم یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹنگ کے لیے ان کے ساتھ پہلے لڑنا پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو آپ برا بلا کہیں گے تو وہ ڈر کے پیچھے اٹیں گے وہ آپ کے ساتھ ہاتھ میں لالیں گے آپ ذرا غور فرمائیں تو انٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کو صرف وہی لوگ ملیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پینگے بنانا چاہتے ہیں دوستی چاہتے ہیں یا ان کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور جیسے اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنی گود میں بٹھاتی ہے کون سا انٹی اسٹیبلشمنٹ کون سا ان کو جمہوریت اور ساری باتیں بھول جاتے ہیں یہ محمود اچھکزی صاحب کل نواز شیف کے ساتھ کھڑے تھے اور مولانا فضل امار بھی ان کے ساتھ تھے کیونکہ نواز شیف جتے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پوزشن لیے ہوئے تھے پھر نواز شیف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلاح ہو گئی جب فوج کی کمان تبدیل ہوئی تو ان کے تعلقات بہتر ہو گئے لیکن باقیوں کو اسٹیبلشمنٹ نے مو نہیں لگایا تو وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے تو اس ملک میں آرمی چیف کے بعد دوسرا طاقتور حدہ چیف جسس کا ہوتا ہے دونوں آپ کے ساتھ ہوں تو پانچوں گھی میں سرکڑائی میں ہوتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں مخالف سمتوں میں چل رہے ہو جب مخالف سمتوں میں چلتے ہیں تو پھر اقتدار جو ہے وہ لڑکڑا جاتا ہے اور پھر ہی مارشللہ اور ایمرجنسی کی باتیں ہوتی ہیں ایمرجنسی کا خوف جو ہے وہ ججوں کے لیے ہوتا ہے اور مارشللہ کی باتیں سیاستدانوں کے لیے ہوتی ہیں تو اب بھی جو ہے وہ مارشللہ کی باتیں کی جا رہی ہیں ایمرجنسی لگانے کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ عدلیہ کو قابو نہیں کیا جا سکا اور یہ آئینی ترمیم اب نہیں ہو سکتی یہ ناممکن ہو گیا کیونکہ مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ اڑ گئے ہیں وہ با ایمان ہو گئے ہیں اور وہ ایمان لے ہیں اب وہ کچھ نہیں ہو سکتا آج عارف علیہ صاحب بھی ان کے گھر پہنچے ہوئے ہیں اور روزانہ پی ٹی ان کے گھر پہ جا رہی ہیں کیونکہ ان کو آثرا ہے مولانا فضل الرحمن کا اور مولانا فضل الرحمن کو جس کا آثرا ہے جس کا ادزار ہے وہ جس دن آگے کہانی ختم اور اسی طرح پی ٹی اے کے ساتھ اگر فوج نے ہاتھ میں لالیا ان سے ملاقات کر لی ان کو تھوڑی تسلی دے دی تو کون سے مولانا فضل الرحمن وہ اپنا راستہ ہے یہ اپنا راستہ تو یہ سارے اقتدار تک پہنچنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سیڑی تلاش کر رہے ہیں یہ سارا کھیل ہے اور حکومت بھی جو اس وقت دعوے کرتی ہے یا اپنا زوم دکھاتی ہے یا طاقت میں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ادلیا ان کے ساتھ نظر آتے ہیں ایک پیچ پہ نظر آتے ہیں اب مولانا کے جو تحفظات ہیں وہ صرف اس حد تک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کب ان کو ملاقات کے لیے بلاتی ہے آرمیش بلالے یا ڈی جی آئی سے بلالے وہ چونکہ سیاست سے خود کو ڈسٹنس کر چکے ہیں کس حد تک کر چکے ہیں ایک حد تک تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی سیاستدان سے اخلیہ میں ملاقات نہیں کرتے لیفٹی جنرل ندیم انجم آئے ہیں کسی ایک سیاستدان سے بھی انہوں نے وان آن وان ملاقات نہیں کی گارنٹی ہے دعویٰ ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ملاقات ان کی ہوتی ہے حکومت کے لوگوں سے چونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہے چونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہے اور حکومت جو ہے اس وقت مسلمی قنون کی پارٹی کی ہے تو ان کے ساتھ ملنا ان کی فرائز منصبی میں شامل ہے تو وہ ملتے ہیں ادروائز کسی سیاستدان سے حتیٰ کہ وہ زرداری صاحب سے بھی یا بلاول بھٹو صاحب سے بھی بڑی خواہش ہوں کی اور مولانا فضل الرمان کی بھی ڈے ون سے خواہش ہے کہ ملاقات ہو جائے نہیں ہوتی وہ نواز شیف صاحب سے نہیں ملتے شباز شیف صاحب سے ملتے ہیں کہ وہ پرائیم ایسٹر ہیں ان کو انہوں نے فالو کرنا ہے اب مولانا فضل الرمان جو ہے وہ اس سے کم پر راضی نہیں ہے کلی مرانہار صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ آئینی ترمیم لائی جا رہی ہیں یہ دراصل ان کو جیل میں رکھنے کے لیے ہیں تو وہ ایک لطیفہ مجھے کسی نے آج بھیجا کہ وہ ایک زمیدار کے ساتھ ایک مراسی کسی میلے پہ چلا گیا زمیدار نے کہا تو میں میلہ دکھاتا ہوں نیا کمبل ساتھ لی لینا کپڑے اچھے پہن لینا تو درہا میلے سے ہو کر آتے ہیں وہ مراسی بچارہ اپنا اس کے بعد ایک ہی کمبل تھا اس نے اوڑا اور وہ میلے پہ چلا گیا میلے میں راشتہ کہیں ہوا چلی آندھی آئی اس کا کمبل اڑ گیا وہ ملا نہیں تو واپسی میں کسی نے پوچھا اس سے مراسی سے کہ میلہ کیسا تھا اس نے کہا میلہ کیا تھا یہ سارا کچھ میرا کمبل چھوڑانے کے لیے تھا تو خاص اب کا حال وہی ہے کہ ان کو لگتا ہے یہ آئینی ترمیم ان کو جیل میں رکھنے کے لیے ہے ان کو جیل میں رکھنے کے لیے ان پر وہ چارجز فریم کرنا ہے جس کے بارے میں کل ایک برگیڈین اسلامر آئیکون میں جسٹس میہ گل حسن اور اگزب کو بتایا کہ ہمارے پاس جب الزامات آتے ہیں تو ہم مجسٹیٹ کو اطلاع دے کے سیول گورنمنٹ سے وہ بندہ لے لیتے ہیں اور اس کا ملٹری ٹرائل کرتے ہیں تو عمران خان کے لیے وہ بندوست کیا جا رہا ہے اب آئینی ترمیم کم آئیں گی رانا صلی اللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بہت سے ایسی آئینی ترمیم ہے جن کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے تو اکتوبر سے پہلے اور سبٹمبر کے آخری ہفتے میں ان ترمیم پر جو ہے وہ اتفاق کر لیا جائے گا اور ان کو منظور کرا لیا جائے گا جو متنادر ہیں ترمیم ان کو شاید حکومت بھی ہاتھ نہ لگائی ہے ان کو چھوڑ دیا جائے اب تحریکن صاحب کے کچھ لوگ کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کو قومی سبلی میں نمبر گیم پورا کرنے کے لیے پنجاب اور اس میں قیاد رکھا گیا ان میں ظہور قریشی علیہاس گجر چودر امتیاز اور انگزب کچھی چودر عثمان سعاد اللہ بلوچ اور اسلام گھمن کے نام بتایا جا رہے تھے تو ووڈ تو شاید تین چاہیے تھے لیکن اختیارتاً جو ہے وہ چھ سات لوگوں کو جو ہے وہ شاید رکھا گیا تھا بقول پی ٹی آئی کے جبکہ بیشتر لوگ اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں حاصل گھمن بھی واپس آ چکے ہیں سعاد اللہ بلوچ بھی آ چکے ہیں جو کہتے تھے کہ میری بیوی بچے کو ہوا کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر اس نے خود کو ان کا حوالے کیا پھر ان کے بچوں کو چھوڑا گیا تو اب یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں تو اب اگر حکومت کسی وقت بھی آئینی ترمیم پیش کرتی ہے اور مولانا فضل الرمان بھی راضی ہو جاتے تو پھر نمبر گیم کیسے پورا ہوگا کیا دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا تو تحریکن صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں کو پھر ویزے لگوا کے وہ باہر بجوا دے تاکہ یہ کسی کے ہاتھ نہ چڑھے یہ خود ہی کئی گھومنے پینے گئے ہوں گے اور کسی لالش بھی ہوں گے اب وہ کام نہیں ہوا تو ظاہر ان کی ضرور نہیں رہی اور یہ واپس آگے ہیں علی بن گھنڈاپور صاحب کئی دن خاموش رہے جب آئینی ترمیم پیش کی جا رہی تھی اس وقت بڑا شور مشا ہوا تھا جمعہ کو ہفتے کو اتوار کے روز بھی تو علی بن گھنڈاپور صاحب خاموش رہے کیونکہ شاید صدمے میں تھے یا غصے میں تھے یا ان کو کسی مشن کی ناکامی کا صدمہ تھا جو میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ ان کو کیا کیا سائنون ملے تھے لیکن ان سے جو اصل کام لیا تو ہوگا کہ عمران خان جو ہے اس معاملے میں ان سے دو ہاتھ آگئے ہیں اور آگئی لیڈر لیڈر ہی ہوتا ہے عمران خان ان کا لیڈر ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے جو سب آرڈینیٹر کو کیسے ڈیل کرنا ہے تین چار روز خاموش رہنے کے بعد آج وہ بولے ہیں تو جیسے مردہ کفن پھاڑ کے بولتا نا اور انہیں کہنا شروع کر دیا کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور ہم عدلیہ کا ساتھ مل کر انقلاب لائیں گے اور آہ اب یہ دوبارہ کبھی آئینی ترمیم ہم ان کو پیش ہی نہیں کرنے دیں گے ماشاءاللہ اگر یہ آئینی ترمیم پیش ہو جاتی ہیں اپرو ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو ان کی آنکھ کھلتی اب ان کو پتا چل گیا کہ چونکہ کام ہوا نہیں تو انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنا نمبر ٹانگ لوں اور وہ کام جو ہوا ہی نہیں بلکل اس کی طرح جس طرح آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ابھی آئینی ترمیم ہو ہی نہیں ہے تو جو کام نہیں ہوتا اس کے اوپر یہ بڑھ کے مارتے ہیں تو اب تک کے لئے اتنے ہیں آپ سے ملکات ہوتے کے لئے بلوگ میں اپنا گردنورک لوں بہت خیال لکھائیں